مفت آنکھوں مفت ادویہ دی جا رہی ہیں کیمپ کے افتتاح کے موقع پر ڈپٹی کمیسٹر شہید بینرزی رباد شہریار میمن کا کہنا تھا کہ کیمپ کے ناکات سے علاقے کے غریب اور نادار افراد کے مدد کرنے پر ہم پلاہی ادارے محروم عبدالرہ ورکش آف لندن کے شکر گزار ہیں جو کہ اپنے زادہ خرص پر گریب عبام کے خدمت کرتے ہیں افتتاح کے موقع پر چودری عارف نیاز آرائیں ڈاکٹر مختار علی چودری تشکر آرائیں تحصیل اسپتال کازی احمد کے ایم ایس ڈاکٹر جبشید خان سادہ وردگر موجود تھے کازی احمد سے بیورو چیف سائن باکش لاکھوکی پورٹ کے مطابق پاکستان ایکس سروس میں سوسائٹی کی پوری زلوئی کا یادت کی جانب سے نواب بلی محمد نے سونہری بینک کے ریڈائیٹ فوجی گارڈ عبدالستار چانڈیو کے ساتھ دورانے ڈیوٹی بینک مینجر کے سامنے علاقے کے بعد سر ارشاد شاہ کی جانب سے گالم گلوچ کرتے ہوئے تھپڑ مارنے اور دھمکے دینے والے عمل اور بینک مینجر کی جانب سے گارڈ کا ساتھ دینے کے بجائے اس کی تضلیل کرنے اور معافی منگوانے والے عمل کی سخت الفاظ ممزمت کرتے ہیں اور متعلقہ انتظامی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک نا اہل بینک مینجر کو ہٹا کر گارڈ کے ساتھ انصاف کیا جائے دوسرے صورت میں سندھ بھر میں احتجاج کال دینے پر مجبور ہو جائیں گے قاضی احمد سے ریپور پیورو چیف سانی بکشلاکو کے قاضی احمد کے قریبی گاؤں میر محمد جونو میں مترسط افیرن الاسلام احسانیاں ذرا شہید بنظر آباد کی طرف سے سالانہ دستار فضلت اور تقسیم انعماد کی تقریب جماعت اسلامی کے صوبائی امیر محمد حسن محنتی کی ذرا سے دارت منعقد ہوئی جس میں جماعت اسلامی سندھ کے ڈپٹی جنرل سیکیٹری ملک کافتاب احمد سرور احمد قریشی مولانا ایاز احمد اسلاحی سردار احمد ارائی حافظ مفتی نور محمد جونو حافظ زمان جونو مدگر علاقہ مکین علمہ اکرام اور مدرسہ کے طلبہ کی کسی تعداد نے شرکت کی اور مقررین نے اپنے خطاب میں کہا ہم ان تمام طلبہ اور ان کے والدین کو مبارک بات دیتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دلوائی ہیں مبارک اس مدرسہ کے سالسہ کو بھی جنہوں محنت کر کے ان طلبہ پالا مقام دلوائی اور مقررین نے مزید کہا کہ